ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل ارسلا ریسپیز تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں پانیر دو پیازہ کی ریسپی جو بلکل ریسٹرن سٹائل آج ہم بنانے والے ہیں بہت ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کن کی سوان کی ضرورت پڑے گی یہ میں نے پانیر لیا ہے ڈھائیسو گرام اور اسے میں نے اس طرح کیوز میں کٹ کر لیا ہے ایک کی پیاز لیے میں نے اور اس کو اس طرح سے پیسے سسکے میں نے الگ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی تھی جس کو اس طرح میں نے چاپ کر لیا ہے اور اس میں جائے گا لیسن اندرہ کا پیسٹ یہ دو ٹیمارٹر لیے تھی جس کا میں نے پیوری بنا لیا ہے دس سے پندرہ میں نے کاجو لیے تھی اس کا بھی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ ٹرائے مسالے ہیں تو اس میں جائے گئے میں نے لیا ہے نمک یا آپ ٹیسٹ کی ساپ سے لے سکتے ہیں ہاف ٹیسپون میں نے لار میرز کا پوڈر لیا ہے کوارٹر ٹیسپون گرم مسالہ لیا ہے کوارٹر ٹیسپون میں نے حل دلی ہے اور ون ٹیسپون میں نے دھنیا پوڈر لیا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ پین لیا ہے میں نے اور اس میں میٹ کر دوں گی ون ٹیسپون آئل تو میں نے آئل اس میں ڈال دیا ہے اسے مجھے ہلکا سا گرم کرنا ہے تیل کو اور اب ہم اس میں جو میں نے پنی کے کیوبز کاٹے ہوئے ہیں وہ ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے اس کو ہمیں ہلکا سا ہی فرائی کرنا ہے دونوں سائٹ سے ہمیں اس کا کلر چینج ہونے تک ہی فرائی کرنا ہے لائٹ براؤن اسے کرنا ہے فرائی تو دیکھیں یہ پنیر ہمارا فرائی ہو رہا ہے دوسری سائٹ سے بھی اسے ہم پلٹ دیں گے اس طرح کر کے دیکھیں ایک سو دو منٹ کے لیے ہم اسے فرائی کرنا ہے دیکھیں یہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک بال میں ٹرانسفر کر لیں گے اسی طرح کا ہمیں کلر چاہیے تھا پنی کا اب اسی پین میں ہم یہ پیاز جو ہم نے کٹ کری رہی تھی اس کو بھی ہمیں ہلکا سا سوتے کرنا ہے اسے ہمیں زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے دس سے پندہ منٹ کے لیے بھائی سے ہلکا فرائی کریں گے دیکھیں ہماری ہلکی سا فرائی ہو گئی ہے اسے بھی ہم ٹرانسفر کر لیں گے ایک پلٹ میں اب ہم نے ایک کڑھائی لی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے آئل تیل کو ہمیں اچھے سے گرم کرنا ہے تو یہ تیل گرم ہو گیا اس میں ہم نے ڈال دیا ایک تیز پتہ اور ہاف ٹی سپون زیرہ آٹھ سے دس سیکنڈ کے لیے اسے ہلکا سا فرائی کریں گے اب اس میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے جو پیاز ہماری چاپ کی ہوئی تھی پیاز کو ہمیں اچھا سا فرائی کرنا ہے اس کو براؤن ہونے تک لائٹ براؤن ہونے تک اسے ہمیں فرائی کرنا ہے پیاز کو ایک سے دو منٹ لگ جائے گا اسے پیاز کو فرائی ہونے میں دیکھیں ہماری پیاز جائے اچھا سا فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ ایک سے ڈیر منٹ کے لیے ہمیں لیسن ادرک کے پیسٹ کو بھی اچھا سا بھون لینا ہے تاکہ اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے سارا بہت کسی بہت آسان ریسی پی آج میں آپ کو بتا رہی ہوں اس پنیر دو پیازہ کی تو بہت اچھا بن کر تیار ہوگا انشاءاللہ تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیمارٹر کی جو ہم نے پیوری بنائی ہوئی تھی آپ اس میں ٹیمارٹر کی پیوری کی جگہ ٹیمارٹر کو چاپ کر کے بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں لیکن پیوری سے جو ہے جو ٹھکنے سے وہ گریوی کی بہت اچھی ہو جاتی ہے تو اس ویسے میں نے یہاں پر پیوری کا استعمال کیا ہے تو دیکھئے ہمارے ٹیمارٹر جو ہیں وہ اچھے سے بھون گئے ہیں پک گئے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے سارے ڈرائے مسالے اور اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں وہ جلے نہیں اب اس مسالے کو ہمیں بہت اچھے سے فرائے کرنا ہے میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی ہم مسالہ بھونے تو ہمیں مسالے کو جتنا ہم اچھے مسالہ کی بھونائی کریں گے اتنا ہی ٹیسٹی ہمارے جو سبزی ہے یا جو بھی ہم گریوی بنا رہے ہیں کسی بھی چیز کی تو بہت اچھی بن کر تیار ہوتی ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو کاجو کا پیسٹ ہم نے بنایا ہوا تھا کلر دیکھیں آپ کتنا شاندار آیا ہوا ہے اس کا گریوی کا آپ کو دکھانا بھول گئی تھی تو میں نے اس میں ڈالا تھا ٹو ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں ہرہ دھنیا کاٹ کے ڈال دیا تھا تو اس سے بھی بہت اچھا ہے اس کا فلیور آتا ہے ہرہ دھنیا سے تو آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور ڈالیں مسالہ جو ہے دیکھیں ہمارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے تیل بھی بلکل یہ اوپر آ گیا ہے دیکھیں کس قدر شاندار یہ ہے ہمارے جو گریوی ہے بن کر تیار ہوئی ہے بنانے کے لئے جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی آدھا کپ پانی کیونکہ ابھی ہم جب اس میں پانی کے کیوبز ڈالیں گے تو ہمیں اسے پانس سے سات منٹ کے لئے ہمیں پکانا بھی ہے تو جتنی بھی ہمیں تھکنس چاہیے اس حساب سے ہم پانی ڈال دیں گے میں نے یہاں پر آدھا کپ پانی کا استعمال کیا ہے تو آپ کو جتنا بھی گریوی چاہیے آپ اس حساب سے ڈال سکتے ہیں تو اب میں یہاں پر ڈال دوں گی یہ پانی کے کیوبز جو ہیں سارے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم یہ پیاز جو ہم نے فرائے کر کے رکھ رکھی دی ہم یہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اب ہم اسے ڈھک کر پانس سے چھ منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے سلو آج پر پر کے بعد ہم کھول کر دیکھتے ہیں تو دیکھئے ماشاءاللہ یہ پانی ڈال پیازہ جو ہے ہمارا پکا بلکل ریڈی ہے تیار ہے تو ماشاءاللہ بہت شاندہ ہے تیار ہوا ہے دیکھئے درہ کتنی اچھی گریوی اس کی بن کر تیار ہوئی ہے آپ اسی پرانٹھے کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں ہم اس میں لگائیں گے تڑکا جو اس میں مین فلیور لے کے آنے والا ہے تو یہ ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں ہم نے آئل ڈال دیا ہے اور اس میں جائے گا یہ سابود دھنیا یہ ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے اور یہ تین میں نے لال مرچ لیا ہے سابود اب یہ ہم اس میں تیل میں ڈال دیں گے اور بس آٹھ سے دس سیکنڈ کے لیے ہمیں ہلکا سا سوتھے کرنا ہے تو اسے زیادہ ہمیں پکانا نہیں ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارا پنیر دو پیادہ جو اب بلکل ریڈی ہے تو آئیے پلیٹنگ کرتے ہیں دیکھئے ہمارا ماشاءاللہ جو ایریسٹرین سٹائل پنیر دو پیادہ بلکل پک کر تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز کمنٹ کریں لائک کریں شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور اگر آپ میں یہ ریسیپی ٹرائے کرتے ہیں تو اس کا پکٹ آپ انسٹرگرام پر شیئر کریں لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو انشاءاللہ اگلی ریسیپی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ